اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے چکن کون سوپ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس دوں گی تو آپ ایز اس فولو کریں تو آپ کا سوپ بھی بہت ہی زبردست ریسٹوران سٹائل جیسا بنے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے میں چکن یہاں پہ تقریباً ایک کلو لے رہی ہوں جس کے میں نے چار بڑے بڑے پیسز کروا لیے ہیں اور چکن ہڈی والا ہونا چاہیے بونلے ساپنا لے ہڈی سے بہت ہی زبردست سوپ بنتا ہے اور بڑے پیسز میں یہاں پہ اس لیے لیے رہی ہوں کیونکہ اس سے ریشے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ٹوئندہ ہاف لیٹر میں یہاں پہ پانی اس میں ڈال رہی ہوں ایک کبال آ چکا ہے اور اب اس کے اوپر جو جھاگ آ رہی ہے یہ ہم ہٹا لیں گے اب ہم اس میں گارلک یعنی کہ لہسان کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر ہو تو آپ ون ٹی سپون گارلک پاوڈر یوز کر سکتی ہیں نمک آپ اس میں ہز بھی ذائقہ یوز کر سکتی ہیں میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اور اسی سٹیج پر میں اس میں کالی مرش بھی ایٹ کروں گی تقریباً ٹو ٹی سپون جو کہ یہاں پہ کیپچر نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں چکن کیو بیٹ کریں گے ایک ادت میں یہاں پہ چکن کیو بیٹ کر رہی ہوں اگر آویلیبل نہیں ہے تو آپ چینی سالٹ بھی اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے اور کور کر کے ہم اسے پکائیں گے کور کر کے ہم نے اسے تقریباً بیس منٹ تک لو ہیٹ پر ہم نے اسے کوک کر لینا ہے چکن اچھے سے گھلا ہوا ہونا چاہیے اب ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے چکن کو اس میں سے نکال لیں گے چکن کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کے ریشے بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ میں چکن کے ریشے کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اس طرح کر کے بڑے بڑے ریشے بن رہے ہیں اگر آپ بڑے پیسز لیں گے تو اس کے ایسے ہی بڑے بڑے ریشے بنیں گے جو کہ سوپ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ سویٹ کونز ہیں میں یہاں پہ یہ آدھا ٹھنڈ لے رہی ہوں اگر یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ فریش کونز بھی لے سکتی ہیں اور اسے آپ اُبال کر پیس کر یا ثابت استعمال کر سکتی ہیں جو یہ اخنی ہماری بن گئی ہے تو اس میں ہم ریشہ کی ہوئی چکن اٹ کریں گے اور ساتھی میں اس میں سویٹ کونز اٹ کر رہی ہوں جسے میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے مسالہ پیسنے والی مشین میں اسے میں نے ہلکا ہلکا سا کرش کر لیا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے پیسنا نہیں ہے اب ہم اسے تقریباً دس منٹ تک اُبال آنے تک چھوڑ دیں گے میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے اُبال لینا ہے دس منٹ تک ایک الگ جگ میں یا پھر کسی بھی برتن میں ہم نے چار سو ایمل پانی لے لینا ہے نارمل پانی ہونا چاہیے اور اب میں اس میں کون فلوریٹ کروں گی تقریباً بارہ ٹیبل سپون یہاں پہ میرے کون فلور اس کو تھک کرنے میں لگے ہیں یہ آپ کے کون فلور پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس کمپنی کا اور کون سے برینڈ کا لے رہی ہیں تو آپ پہلے اس میں ٹین ٹیبل سپون ملا کر دیکھ لیں اگر تھکنس نہیں آرہی ہو تو آپ اس میں مزید دو سے تین ٹیبل سپون ملا کر دیکھ سکتی ہیں میرے یہاں پہ تقریباً ٹیبل سپون لگے ہیں اچھے سے ہم اس کو ملا لیں گے اور سائٹ پر اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ میں اس میں چار انڈے یوز کروں گی انڈوں کو ہم کسی الگ سے بول میں توڑ دیں گے توڑ کر ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے مکس نہیں کرنا یعنی کہ بہت زیادہ اپنے سے پھینٹنا نہیں ہے اور اگر آپ صرف انڈے کی سفیدیاں بھی استعمال کرنا چاہتی ہیں تو آپ صرف سفیدی بھی استعمال کر سکتی ہیں زردیاں بے شک مت یوز کریں ہلکا ہلکا سا ہم اسے پہنٹ لیں گے اور سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ہری مرچے لیں گے تقریباً چار سے پانچ ادر جسے میں نے باری کٹ لیا ہے اور اس میں ہم سرکا ایٹ کریں گے اتنا سرکا ہونے چاہیے کہ مرچے اس میں ڈوب جائیں اور اس کے علاوہ ہمیں سوائی سوس چاہیے اور ہارٹ سوس چاہیے بعد میں سوپ کے اوپر ڈالنے کے لئے سوپ ہمارا دس منٹ تک اُبل چکا ہے اب ہم اس میں کون فلور ایٹ کریں گے کون فلور ہم نے آہستہ آہستہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی کونسسٹنسی دیکھنی جانی ہے کہ جیسے اس کی کونسسٹنسی تھک ہو رہی ہو تو آپ نے ہاتھ روک لینا ہے بہت زیادہ اسے تھک بھی نہیں کرنا بہت زیادہ اسے تھن بھی نہیں کرنا اب ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے یہ ایک ٹپ ہے جب آپ نے اس میں انڈا شامل کرنا ہے تو آپ نے آنچ اس کی بند کر دینی ہے اور ہینڈ ویس کی مدد سے اچھے سے پھینٹتے جانا ہے اب ہم اس کی آنچ فلیم اس کی ہائیپر کر دیں گے اور اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے اور یہ ہمارا ڈیلیشیز چکن کونسو تیار ہے بلکل رسٹورانٹ سٹائل جیسا اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے اپنی مرضی سے آپ اسے سرف کر سکتی ہیں کسی بھی سوس کے ساتھ چلی سوس آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہے ہری میرچر ڈالنا چاہے یا پھر سوائے سوس ڈالنا چاہے کچھ بھی ہو تو آپ اس کے اوپر ڈال کر آپ اسے سرف کر سکتی ہیں بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی سے بننے والا ہمارا چکن کونسوپ تیار ہے آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا میری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی سبسکر کرنا ہو تو آپ ان سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں نیکس ٹائم نیو ریسیپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ